ہمارے ساتھ موجود ہے سابق سفارتکار عبدالباسد صاحب مزلوم فلسطینیوں پر حیلی جارہیت کا سلسلہ جاری ہے مگر نام نہاد محذب دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے غزہ میں موت کا کھیل کب تک جاری رہے گا اسرائیل کا ہاتھ کون روکے گا کب تک ہم دیکھیں گے کہ ان کے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے ماں سے بچے چھن رہے ہیں بچوں سے ماں چھن رہی ہیں باپ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور جو زندہ ہیں وہ بھوکے پیاسے زندگی اور موت کی کشمکش سے لڑ رہے ہیں کب رکے گا یہ معاملہ اور رکتا ہوا نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مجھے اپنے شو میں لینے کا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو یو این سیکیورٹی جو یو این آٹر نیشنز بنی اس سے توقعات یہی تھیں یو این جو چارٹر ہے اس کے تحت یو این سیکیورٹی کانسل بڑی بھاری ذمہ داری رہی کہ وہ دنیا میں آمن لائے جو انٹرنیشن کنونشنز ہیں اس میں 1948، 1949 کے جنیور کنونشنز بھی شامل ہیں جو ہمینیٹیرین لاؤ ہے انٹرنیشن ہمینیٹیرین لاؤ اس کی زامن تھی یو این سیکیورٹی کانسل لیکن ہم نے دیکھا اور اس وقت جتنے بھی جلاس ہوئے ہیں یو این سیکیورٹی کانسل سے ساتھ اکٹوبر کے بعد کہ جو لوگ یا جو ممالک زامن تھے خاص طور پر مغربی دنیا وہ تو بالکل اسرائیل کی سپورٹ میں کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں اور پھر دوسری طرف یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے شاید اسلامی دنیا کی کہ ہماری یہ توقعات بھی تھی کہ 1978 کے بعد اوسلو ایک آرز کے بعد جو پیس ٹریٹی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہوئی 1994 میں اور اس کے بعد پھر ابراہم ایک آرز جو 2020 میں ہوئے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ سفارتکاری اپنا کام دکھائی گی جہاں عرب دنیا اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہے ان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہی ہے تو ایک لیس اسرائیل کو اتنا تو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کی طرف آئے اپنی فورن اوکوپیشن ختم کرے لیکن ہم نے دیکھا کہ جو جو مسلمان دنیا نے اسرائیل کے ساتھ روابط بڑھائے اسرائیل کی ہر دھرمی اور یاسی دہشتگردییں مزید اضافہ ہوا اور آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اس میں جہاں مغربی دنیا اس کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے وہاں میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ہمیں بھی اپنے اوپر ایک انٹروسپیکشن کرنی چاہیے مسلم دنیا کو بھی آج جس طریقے سے جس طرح آپ نے بلکل اپنے اپتداری میں صحیح فرمایا ایک ایسی سیچویشن کریئٹ ہو گئی ہے کہ جہاں حماس کے جو سات اکٹوبر کا ایکشن ہے اس کو ایک خلا میں دیکھا جا رہا ہے کوئی بھی اس کی جو روٹ کاؤز ہے اس کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے یہ تو فورن اکوپیشن ہے جو نائنٹین سکسٹی سیبن سے آپ کہہ لیجئے چل رہی ہے نائنٹین فورٹی ایٹ کا جو دخبہ کا اپریشن اس سے شروع ہوا لیکن آج جو اصل جو روٹ کاؤز ہے اصل تو فورن اکوپیشن ہے آج اگر آپ حماس کی ملٹین جو لیڈرشپ ہے ان کا جو ونگ ہے اس کو آپ ختم بھی کر دیں گے تو کیا فلسطینی اپنی جدوجہد جو ہے یا حق خرادیت اسے دستردار ہو جائیں گے ایسا تو ممکن نہیں ہے تو اس لیے اس صورتحال سے ایک مستقل طور پر اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ جہاں اس وقت جو ایمیجیئٹ ایکشن ہے وہ تو یہی ہے کہ سیز فائر ہو جو ہمینیٹیرین ایسسٹنس ہے وہ وہاں غزہ پٹی تک ملکل عبدالباسی صاحب ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ امیڈیٹلی جو ہے وہ سیز فائر ہو بیٹر سینس پریویل کرے اور خود وہ قوم جو کہ ہولو کاؤسٹ اور جنو سائیڈ جیسی صورتحال کا شکار رہی ہو اس کی جانب سے ہی ایسی بربریت سمجھ سے بالاتر ہے سر آپ جو کہ خود سفارتکار رہے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ ایسی صورتحال میں ڈپلومیسی کتنی اہم ہوتی ہے کسی بھی ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ امریکہ برطانیہ جیسی پاورز ہیں دوسری جانب ریشیا چاہنا ایران جیسی پاورز ہیں تو کیا لگتا ہے کونفیڈنس بیلڈنگ میئرز ہو سکتے ہیں ایسی صورتحال میں دیکھیں ڈپلومیسی بھی جو ہے نا وہ ویکیوب میں کام نہیں کرتی پہلے تو میں یاد اکنا چاہئے بہت سی چیزیں پیرلل چڑ رہی ہوتی ہیں اور ابھی بھی جس طرح ہم نے دیکھا کہ فلسطینیوں نے ہماس نے خاص طور پر کچھ یرگمالیوں کو رہاب ہی کیا پشتے چار پانچ دنوں میں اس میں قطر ایک انوالڈ رہا ہے بہائنڈ دس سینز ڈپلومیسی تو ہو رہی ہے لیکن ڈپلومیسی اس وقت تک کار فرما نہیں ہوگی ایفیکٹیو نہیں ہوگی جب تک کہ عرب دنیا کچھ ایک دو اقدامات نہیں لیں گے خاص طور پر میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈپلومیسی میں کم از کم اسرائیل پر اپنیس کریں کہ جو اپنے سفارت ان کے سفارتی تعلقات ہیں ان کو سسپینڈ کریں جو اکنومک تعلقات ہیں ان کو سسپینڈ کریں تاکہ اسرائیل پہ کوئی پریشر بیلڈ ہو جب تک ہم صرف باتیں کریں گے اسٹیٹس نرز دیتے رہیں گے تو اس وقت کوئی اسرائیل پریشر بیلڈ نہیں ہونا ہم نے اور یہ بھی دیکھئے کہ ایک طرف عوام کھڑی ہے دوسری طرف حکومتیں ہیں اب آپ جو سنٹیمنٹ اسٹریٹ میں دیکھ رہے ہیں وہ بلکل مختلف ہے اور وہ میش نہیں کر رہا حکومتوں کے جانب سے جو ریاکشن آ رہا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے ان مسلموں مالک کے لیے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں تجارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر سسپینڈ کیا جائے یہ ایک بہت بڑا اور یہ اہم قدم ہوگا اور تب ہی کہیں سفارتکاری کو موقع ملے گا اسرائیل انڈر پریشر آئے گا اور وہ ممکن ہے کہ اس وقت جو ہمینیٹیرن اسسٹن اس وقت دیکھئے فیور ختم ہے غزہ بٹی ہیں وہاں پہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں ہسپتالوں کے برے حالات ہیں اور بالکل ایک تباہی تباہی کا قیامت سوگرہ ہے اچھلی تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عرب دنیا پہ بہت بھاری زمینہ سر مغرب کی جانت سے تو اسرائیل کے اسرائیل کے دورے کیے گئے ہیں اور چھے بڑے ممالک کے جو ہیں وہ سربراہ وہاں پر گئے ہیں انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں تو مسلم امہ کیوں کھل کر فلسطین کا دورہ نہیں کر رہی فلسطین کا ساتھ نہیں دی رہی ساری دوسرا اسرائیل اور فلسطین کے اس تمام کنفلکٹ کو یہ جو تمام صورتحال ہے یہ جنگ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے چین اب میدان میں آ گیا چین نے کہا ہے کہ امن مذاکرات کی بھالی کے لیے فوری طور پر بین القوامی امن کانفرنس بلائی جائے ہیں اور اس کا مطالبہ بھی کیا ہے کیا لگتا ہے اس کانفرنس سے اور چین کی اندر شامل ہونے سے کوئی حالات بہتر ہوں گے دیکھیں حالات بہتر ہونے چاہیے چین روح سیران ترکیہ یہ سارے بڑے اہم و مالک ہیں اور چونکہ غزہ پٹی میں غزہ میں ایک ہی ائرپورٹ ہے اور آبیسلی پچھلے سولہ سال سے غزہ کا بلوکیٹ ہوا ہوا ہے وہاں یہ حالات غزہ کے جو حالات ہیں ٹھیک ہے اس نے بہت انٹینسٹی آئی ہے لیکن اگر آپ دیکھئے تو غزہ پچھلے سترہ سال سے ریاسی دہشتگردی ہو رہی ہے بہت کنٹرولڈ ہے اور غزہ کا واحد ائرپورٹ بند ہے پچھلے کئی سالوں سے تو اس لئے مسلم دنیا کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ غزہ جائیں اور سولیڈیریٹی کا اظہار کریں البتہ ویس بینک جا کر کم از کم کیونکہ دیکھئے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پرابلم سارا غزہ میں ہے حماس نے سارا پرابلم کریئٹ کیا ہوا ہے تو سات اکٹوبر کے بعد مغربی کنارے میں سو سے زیادہ شہاتیں کیوں ہو گئی ہیں اسرائیل نے وہاں پانچ سو سے زیادہ پکٹس کیوں لگائی ہیں وہاں پہ لگائی ہوئی ہیں وہاں بھی فلسطینیوں کا آنا جانا مشکل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل ایک لحاظ سے مغربی دنیا کی ایک کوشش ہے کہ وہ حماس کو فلسطینیوں سے الگ کرے وہ یہ بھول رہے ہیں کہ اس وقت پورے فلسطین میں چاہے وہ مغربی کنارہ ہو چاہے وہ غزہ ہو حماس is the most popular political organization اور وہ دو ہزار پانچ میں چیہ میں elections جیت کر غزہ غزہ میں آئے ہیں حکومت کر رہے ہیں تو ایک لحاظ سے تھوڑا سا چیزوں کو صحیح perspective میں اگر آپ رکھیں گے تو آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ حماس اور نو حماس فتح اور نو فتح question یہی ہے کہ کیا اسرائیل جو اس نے commitmentز دے رکھی ہیں under Oslo Accords under 1994 treaty کیا وہ two state solution کی طرف آ رہا ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ Benjamin Nathaniel اور جتنی بھی far right organizations ہیں انہوں نے اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ two state solution کی تو گنجائش ہی نہیں ہے آج یہ معاملہ اگر ختم بھی ہو جاتا ہے یہ tragic situation ہے سب بنی ہوئی ہے یہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے تو پھر دو تین سال چار سال کے بعد پھر یہی کچھ ہوگا تو معاملہ یہی ہے کہ جو چائنہ ہے بہت بڑی طاقت ہے روس نے کل بڑی اچھی statement دی ہے یون سیکیورٹی کانسل میں اس طرح ایران میں لیکن دوسری طرف ہم بھارت کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اپنی وہی چلاکیاں چل رہا ہے ایک لحاظ سے terrorism کی بات بھی کرتا ہے عبدالباسی صاحب یہ بھی بتائیے گا سر کہ کچھ ممالک ایسا سوچتے ہیں یا ان کے ہاں یہ سوچ ہے کہ اگر کوئی دو ممالک کا اپس میں مسئلہ ہے یا وہاں پر خانہ جنگی کی صورتحال ہے تو شاید باقی ممالک سیف ہیں وہاں پر کوئی مسئلہ جنم نہیں لے سکتا ہے تو یہ بتائیے گا کہ اگر یہاں پر کوئی بڑا انسانی بہران جنم لیتا ہے جو کہ لیتا دکھائی دے رہا ہے تو اس کے پوری دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے بالخصوص میڈل ایش پر دیکھیں بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انٹر اسٹیٹ وار نہیں ہے ایک طرف اوکوپائیڈ لوگ ہیں اور ایک طرف اوکوپائیر ہیں تو یہ ایک اپنی حق خدرادیت کی اپنی آزادی کی جنگ لڑے ہیں جو بالکل بین لطامی قانون میں اس کی اجازت ہے اور بلکہ یہاں تک بھی قانون کہتا ہے کہ ایک پرنسپل ہے اس کو کہتے ہیں ارگا اومنس جس کے تحت انٹرناشنل کمیونٹی پہ یہ لازم ہے کہ وہ اس قسم کی جدوجہد کو سپورٹ کرے تو بہرحال یہ تو انٹرناشنل پرنسپل لیکن چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف بڑے بڑے بڑی بڑی ریالیز بغربی دنیا میں بھی نکل رہی ہیں لنڈن ہو پیریس ہو برلین ہو آپ کہیں بھی دیکھئے تو ایک لحاظ سے اور پھر ایران نے بڑی کلیر پوزیشن لی ہے کہ وہ بہت زیادہ عرصے تک یہ ساری جہاریت کو برداشت نہیں کرے گا تو اگر لیبنون سے ہزباللہ نے بھی اپنا فرنٹ کھول دیا تو یہ لہذا سپریڈ ہو سکتا ہے اور یہی میرا خیال میں مغربی دنیا کو خطرہ بھی ہے کیونکہ ایک لحاظ سے مغربی دنیا یہ بھی انٹرسٹ ہے کہ جو ایک پروسس شروع ہوا تھا اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان وہ بھی بہت زیادہ کلیپس نہ ہو وہ بھی خراب نہ ہو کیونکہ ایران کو پھر تھوڑا بہت زیادہ اس کا انفرنس بڑھے گا تو ایک لحاظ سے بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ ابھی اس کو سپریڈ نہیں ہونے دے رہے ہیں لیکن اگر اسرائیل نے ہمینیٹیرین اسسسٹنس پہ کوئی نہیں سوچا اس کو ایکسیس نہیں دی جو رفع پوائنٹ ہے اس کو نہ کھولا کیونکہ دیکھئے فلسطینیوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ غزہ سے بھی نہ نکلیں اور ویسٹ بینک سے بھی نہ نکلیں کیونکہ اسرائیل کی لانگ ٹرم اسٹریٹیجی یہی ہے کہ جس قدر ممکن ہو فلسطینیوں کے ان علاقوں سے نکالا جائے ڈیماغرفی کو تبدیل کیا جائے تاکہ اس کو وان اسٹیٹ سلوشن پہ جو ہے اس کو کانسولیڈیٹ کرے یہ اس کی لانگ ٹرم اسٹریٹیجی ہے اس لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں غزہ کے لوگوں کو ویسٹ بینک کے لوگوں کے کہ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم قربانیاں دیں گے لیکن ہم اپنا علاقہ اپنا علاقہ نہیں چھوڑیں گے جو ہماری اپنی زمین ہے کیونکہ ایک دفعہ ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے نغبہ کے حوالے سے کہ جب زمین آپ چھوڑ دیتے ہیں اپنی تو پھر واپسی کا کوئی راستہ آپ کو نہیں ملتا تو یہ اس تمام تصورتحال میں جو پلسطین کے لوگ ہیں وہ قراج تحسین کے قابل ہیں کہ جس طرح سے اس بہادری اور شجاعت کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں وہ بلکل قابلی تحسین ہے سر بہت شکریہ دل باسے صاحب آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا آپ کہیں بھی ہو وقت کوئی بھی ہو باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں